بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاکاری کیا ہے ریاکاری اخلاص کی زد ہے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے ریا رویت سے مشتق ہے چونکہ ریاکار انسان بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے عمال کرتا ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کے نزدیک معزز و مکرم عزت پانے کا مقصد ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ ریاکار انسان اس دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ اور اس کا صلاح پا لیتا ہے نمبر تین ریاکار انسان کو نہ تو اپنے عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی کو رضا مندی مطلوب ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی اس کا ثواب اس کا مقصود ہوتا ہے نمبر چار یہ کہ عبادات جو کہ صرف اللہ عزت و جل کا حق ہے لیکن ریاکار انسان ان میں سے کچھ عبادت غیر اللہ کیلئے بجا لاتا ہے نمبر چار ریاکاری ایک دھوکے کا ہجاب و نقاب ہے جو کہ قبیح شکل و صورت لئیم و زلیل نفس اور سخت کنجوز اور بخیل دلوالے شخص کو چھپا دیتی ہے اور ریاکاری ایک سیاہ پالش اور ایسا پائنٹ ہے جو کہ بری عادات اور گھٹیا سیرت و کردار کو چھپا دیتی ہے نمبر آٹھ نفع بخش تجارت کے بازار میں ریاکاری کی حیثیت ایک کھوٹے سکے جیسی ہوتی ہے نمبر نو ریاکاری بہت مخفی اور پوشیدہ چیز ہے اس کا ادراک کسی جاہل و غبی شخص کو نہیں ہو سکتا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ریاکاری کسے ہوش میں رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ریاکاری ایسے انسان میں داخل ہوتی ہے جیسے رات کے اندھیرے میں سیاہ چونٹی پہاڑ پر چلتی ہے تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا اسی طرح انسان کے اندر داخل ہوتی ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ریاکاری کے درجات کیا ہیں اللہ عز و جل ہم تمام کو اللہ کا مطی اور فرمبردار بندے بنائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص کے ساتھ ایمان کی روشنی منور فرمائے آپ جان لیجئے کہ ریاکاری کے کئی مراتب اور درجات ہیں جو کہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی خسنودی کے لیے عمل کرنا ریاکاری کے درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے یہ کہ انسان کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خسنودی کے لیے بجا لائے اور وہ چاہتا ہے کہ جس عمل کو وہ کر رہا ہے لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کریں مثلا کوئی شخص جب لوگوں کے درمیان یا ان کے سامنے موجود ہو تو نماز پڑے لیکن جب اکیلہ ہو تو نماز نہ پڑے تو آپ جان لیے کہ نفاق اور ایمان کے اندر اس کے شک کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک یہ منافق لوگ اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہیں پر ڈال دیتا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو برائے نام یاد کرتے ہیں یعنی بہت کم یاد کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رشاہت فرمیان نبی علیہ السلام نے تل کا صلات المنافقی یہ منافق کی نماز ہے اور یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورت کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب صورت شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو منافق کھڑا ہوتا ہے اور چار ڈھونگیں مار دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے اور دوسرا درجہ اس کا ریاکاری کا عبادات میں تصنع اور نمائش کا احتمام کرنا یہ کہ آدمی کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کرے مگر جب لوگ اس کے عمل پر اطلاع پائیں تو وہ عبادت میں چست اور حشاش اور بشاش نظر آئے اور اسے مزید خوبصورت اور مزین بنائے لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسا کہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا ایوہ الناس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے سامنے تشریب لائے اور ارشاد فرمایا اے لوگو پوشیدہ شرک سے بچو پوشیدہ شرک سے بچو صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ شرک کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی نماز کو مزید اچھے طریقے پڑھنے لگتا ہے پس یہی پوشیدہ شرک ہے تو ریاکاری کی مذکورہ بالا قسم عبادت کے اصاف کے ساتھ خاص ہے نہ کہ اصلی صورت کے اعتبار سے ریاکاری کی یہ قسم ممنوع اور ناجائز ہے کیونکہ اس میں مخلوق کی تعدیم ہے جی تو اسی طرح سے آپ آئیے اور تیسرا درجہ ریاکاری کا لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا یہ کہ بندہ کسی عمل کو اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے شروع کرے اور جب اس عمل کو ختم کرے تب بھی اس کے نزدیک صرف اللہ کی رضا ہی ہو لیکن جب اس کے عمل کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرنے ستائش کرنے لگیں تو وہ اس سے خوشی اور راحت محسوس کریں اور یہ تعریف اس کے دل کو بیدار کر دیں اور وہ عبادات میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو جائے اور اپنے نفس کو اس بات کی امید دلائے کہ اس سے لوگ اس کی تعدیم و تعریف کریں گے تو یہ ریاکاری کا تیسرا درجہ ہے آدمی کا یہ فرحت و امبسات اور خوشی و سرور اور پوشیدہ مقفی ریاکاری کی علامت ہے کیونکہ اس کا دل صرف اس لیے فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ دنیا والوں تک اس کے عامال کی اطلاع اور خبر پہنچ چکی ہے اور اگر اس کے دل میں توجہ کا مرکز دنیا والے نہ ہوتے تو اسے اپنے عمل پر ان کی اطلاع و آگاہی سے کبھی خوشی نہ ہوتی اس مقفی ریاکاری کی بہت ساری علامتیں ہیں مثالیں ہیں اس کے اثرات و نتائج بھی انتہائی خطرناک ہیں یاد رکھیں جب انسان اپنی عبادت پر لوگوں کو متلع ہونے یا نہ ہونے محسوس کرنے لگ جائے تو اس میں ریاکاری کا مادہ اور اثر ضرور پائے جاتا ہے اور اس کی مزید وضاحت آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو یہ سب ریاکاری کی تباہیاں اور اس کی نقصانات ہیں جو آپ سن رہے تھے ریاکاری کے اقسام کیا ہیں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاکاری انسان کے افعال و عمال میں شامل ہو کر ان کو بادل اور اکارت بنا دیتے ہیں ریاکاری کے کچھ اقسام یہ ہیں پہلی چیز ہے جسمانی ریاکاری یعنی ریا دیندار لوگوں میں کچھ اس طرح پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دبلے پتلے کمزور اور لاغر ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دکھلائیں کہ وہ کسرت عبادت کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہیں اور ان پر آخرت کی فکر اور قیامت کا خوف غالب آگیا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی پراغندہ حالت اور بکھرے ہوئے بالوں کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو دکھلائیں کہ وہ دین کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور مغموم رہتے ہیں تو یہ جسمانی ریاکاری ہے جو لوگ کرتے ہیں اور کبھی کبھار ریاکاری آواز کو پس کرنے آنکھوں کو بینائی کو کمزور ظاہر کرنے زبان اور ہوتوں کو خوش ظاہر کرنے سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ بڑے عبادت اور ظاہد بتانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں یہ تو دیندار لوگوں کی ریاکاری تھی اور دنیا دار لوگ کس طرح ظاہر کرتے ہیں اپنے ریاکاری کو موٹا فربا اپنی رنگت کو صاف شفاف اور دوسروں کی نزبت اپنی قدر و قامت کو بلند اور اونچا ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے جسم کو نظافت صفائی اپنے شکل و صورت کی خوبصورتی اور حسنوں کو ظاہر کرتے ہیں بلا احتیاط اپنی گفتگو اور کلام میں مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی فساد اور بلاغت کا مطرف ہونا پڑے اس طرح سے یہ دنیا دار لوگوں کی ریاکاری ہیں اللہ نے فرمایا اور جب آپ ان لوگوں کے جسم و قامت کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر ان کی باتیں سنیں گے تو بس سنتے ہی رہ جائیں گے وہ خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا ہیں گویا کہ دیوار سے ٹک لگائی ہوئی لکڑیاں بزدل جیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں ہر زوردار آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کے قلاب بولا جا رہا ہے یہی لوگ اصل میں دشمن ہیں اللہ کے اللہ کے دین کے اور آپ ان سے ہوشیار رہیے نمبر دو لباس میں ریاکاری تو دوستو ریاکاری لباس کے اندر جیسے دیندار لوگ اپنے لباس میں لوگوں کو اپنی ٹوبی اپنا لباس اپنی شکل و صورت میں اس طرح سے ریاکاری دکھاتے ہیں کہ اللہ جیسے ان کا بڑا زہد اور تقوی دکھانے کے لیے اور اپنی ٹوبی کو اپنے ہمیشہ پہنے رہیں گے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمام میں جاتے ہوئے بھی ٹوبی پہنے کے رہیں گے تو یہ خاص خزم کا لباس اور پگڑی وغیرہ پہن کرنا بھیس اور روب تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو علماء اور صلحہ شمار کریں گے اور یہی بات دنیا داروں کے اندر بھی ریاکاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ مہنگے اور نہایت امدہ و نفیس ترین لباس پہن کر ہوتی ہے یہ دنیا دار لوگ اپنے فاخرانہ گھروں کے سامان اور خوبصورت سواریاں اور گاڑیوں پر ناز و فقر کر کے ریاکاری کا ارتکاب کرتے ہیں نمبر تین ایک قول میں بات میں ریاکاری یعنی دیندار لوگوں کی ریاکاری اس طرح پیدا ہوتی کہ وہ حدیث و آثار کو صریف اس لئے یاد کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے علماء پر فقر کریں اور کم عقل لوگوں سے جھگڑا اور ان پر اپنی بڑائی ظاہر کر کے انہیں شک و شباہ میں ممتلا کریں یہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنی آواز میں رقت و نرمی اور سوز و گداز اور درد پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جی وہ بہت بڑے دردمند قاری ہیں یہ بھی اپنے آواز کے ریاکار ہیں اور دنیا دار لوگ کسرت اشہار اور دنیاوی مثالیں یاد کر کے اپنی گفتگو اور کلام میں خوب چرب زبانی کر کے ریاکاری کا مرتقب ہوتے ہیں نمبر چار ریاکاری میں عمل میں ریاکاری یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح پیدا ہوتی کہ نمازی لوگوں کو دکھلانے کے خاطر اپنی رکو اور سجود اور قیام کو لمبا کر دیتا ہے اور اپنی نماز کو مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور خوشو خضو کو اظہار کرتا ہے تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ عمل کی ریاکاری ہے اور دنیا دار لوگ اپنی ریاکاری تکبر غرور گھمن اور خود پسندی کے ساتھ ہوتی ہے اور نمبر پانچ ظاہرین کی کسرت کے سبب ریاکاری کا مرتقب ہونا یعنی یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح داخل ہوتی کہ مثلا کوئی شخص تکلب سے یہ خواہش و تمنا کرے کہ علماء کرام اس کی ملاقات و زیارت کو آئیں تاکہ کہا جائے کہ فلا عالم نے اس کی زیارت کی ہے اور اہل علم اس کی طرف بار بار رجوع کرتے رہتے ہیں اور بعض اپنے شیوک کی کسرت ظاہر کر کے ریاکاری کے مرتقب ہوتے ہیں تاکہ کہا جائے کہ فلا شخص نے کئی مشایخ سے ملاقات کی ہے اور اس کے بڑے تعلقات ہیں تو یہ ریاکاری کے درجات تھے اب آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریاکاری کے اسباب کیا ہیں کیسے ریاکاری کے اسباب ہیں جس سے انسان ریاکار بن جاتا ہے پہلی بات ہے کہ حب جا یعنی لوگوں کے درمیان اپنا مقام اپنی پوزیشن پیدا کرنے کے لیے قدر و منزلت کو بنانے کے لیے وہ اپنے علم سے اپنے عمل سے حسب و نصب سے کسرت عبادت سے طاقت و قوت سے حسن و جمال کی وجہ سے کئی اسباب ہیں جس کے ذریعے انسان لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ ریاکاری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا مندی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کا امیج بن جائے اے مسلمان بھائی یہ انتہائی مخفی اور پیجیدہ باب ہے اسے سریع علماء حق اور اللہ تعالی کے حقیقی معرفت اور اسے سچی محبت کرنے والے لوگ ہی پہچان سکتے ہیں ریاکاری کے اسباب کو لیکن ہمیں تین باتوں میں آپ کو ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں پہلی یہ کہ اپنی تعریف سے لذت حاصل کرنا اور خوش ہونا یعنی کوئی تعریف کرتا ہے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ اپنی مضمت سے فرار ہونا کوئی بھی اس کی مضمت کرتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا اور اس کو فرار اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا دوسرا درجہ دوسرا سبب ہے اور تیسرا سمان دیجئے کہ لوگوں کی چیزوں میں حرص لالچ اور تمہک رکھنا یہ بھی ریاکاری کے اسباب میں سیکھ ہے مذکور بالا صورتوں کا ثبوت اس حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے جس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیا اور کہا الرجل یقاتل حمیتن ایک آدمی اپنے ایک شخص نے اپنے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص حمیت و غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے کوئی بہدوری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھلاوے کیلئے لڑتا ہے ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ کے راستے میں ہے اس حدیث مبارکہ میں سائل کا یہ قول یقاتلو شجاعتن یقاتلو حمیتن یقاتلو ریاءن وہ اپنی شجاعت بہدوری کی مدہ حسنا کے لیے اور خومی غیرت اور حمیت کے لیے اور اپنی زلت اور رسوائی سے بچنے کے خاطر اور اپنی شہرت اور ناموری کے خاطر لڑتا ہے یہی تین چیزیں ہیں حب جاہ کو کہلاتی ہیں یعنی مقام اور منصف ایمیج بنانے کو کہلاتی ہیں اور لوگوں کی دلوں میں اپنی منزلت بٹھانے کے قبیل سے ہیں اور یہی تین چیزیں ریاکاری اور دکھاوے کا سبب بنتی ہیں اور ریاکاری کے اسواب میں جاہ و حشمت کی حرص کی دو قسمیں ہیں پہلی قسمیں کہ مال و دولت ناک مرض ہے جو کہ بساوقات انسان کو آخرت کی تمام بھلائیوں سے عظمتوں سے نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے سورة القصص آیت نمبر تیراسی آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی اور بڑائی اور فقر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پریزگاروں کے لئے نہایت ہی امدہ انجام ہے اور ایسا ناممکن ہے کہ کوئی شخص ریاست اور دنیا بھی اور اہدہ اور اقتدار کا حریص ہو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور رہنمائی کی امید بھی رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ اہدہ و اقتدار کے لئے ایسے حریص و لالج انسان کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسعالی امارتہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ امارت اہدے کو طلب نہ کرو کیونکہ اگر یہ تمہیں مانگنے کے بعد ملے گی تو پھر تجھے اسی کی طرف سونپ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اگر وہ تجھے بغیر مانگے دی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی جب انسان اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی اور تکبر کا ارادہ رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ لوگ اپنی محتاجی فقیری اور طلب حاجات میں اس کی طرف رجوع کریں تو وہ لوگوں کے نزدیک بڑے مقام مرتبے والا بن جائے اور لوگ اس کی نظر میں حقیر و ذلیل ہوں تو یقیناً انسان کی اس طرح کی خواہش کرنا گھٹیا سوچ اور اس بات پر دلانت کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور رمویت کا مقابلہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور بڑائی میں شرک کرنے والا شرک کو شامل کرنے والا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا میری اظہار ہے پس جو شخص نے ان دونوں صفات میں سے کسی ایک کو مجھ سے میرے ساتھ شریک ہونا چاہا تو میں اسے جہنم میں پھیک دوں گا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آدمی نادی ہوئی چیز کا اظہار کرنے والا جھوٹ اور فریبکاری کے دو کپڑے پہننے والے کے معنین ہیں یعنی آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے دوستو بھائیو باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ ریاکاری کی وجہ سے انسان کس طرح سے برباد ہوتا ہے وہ حدیث مشہور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن لائے جائیں گے ریاکاری قرآن ہے دوسرا دولتمن ہے تیسرا شہید ہے تینوں نے اپنا عمل غارت کر دیا تھا اپنی چاہت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا یہاں کوئی چیز نہیں موکے بل گھزیٹ کے جانے میں ڈالا جائے گا باتیں بہت ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ